پہلے پہلے کچھ حاصل کر سکیں ایسا من میں بھاو ہونا چاہیے خطرگچ بڑا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا تپاگچ بڑا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا خطرگچ جیت گیا تو کیا ہو جائے گا جب جین دھرمہ ہی ہار جائے گا تو خطرگچ تپاگچ تین توی چار توی سب سب پانی میں مل جائیں گے سب کے مارا صاحب ہوا کھائیں گے دیکھنا آپ یہ ابھی جتنے اپنے چلاتے ہیں اور جتنے اپنے بولتے ہیں جتنے اپنے سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا گچن یہ تمہارا گچ یہ ہمارا سمپردائی تمہارا سمپردائی یہ جو جینوں کے دیماغ کے اندر بھوت گسا ہے ستموچ یہ دیمک لگی ہے اور یہ دیمک پورے جین سماج کو کھا رہی ہے اس میں میں کہنا چاہوں گا منچ پر بیٹا ہوں اور پاس میں میرے سمودائے کے نہیں الگ سمودائے کے دعا چاری یا بھگونت بیٹے ہیں دونوں سے معافی مانگتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ سماج کے بٹواروں میں سادیوں کی بھومی کا مہتپوڑ ہے سادو بدماس ہیں پکے طور پر بدماس ہیں سادو سادویوں کی وجہ سے بہت سماج کے اندر بٹوارے ہو رہے ہیں بہت ہو رہے ہیں بہت چھن بھنٹا ہو رہی ہیں سانگواسی دیکھو تیرہ پنٹھی دیکھو تین تھوئی دیکھو چار تھوئی دیکھو گزراتی دیکھو راجستانی دیکھو جو جہاں جاتا ہے اپنے اپنے ورگ کو مجبوط کرنے کے لیے دوسرے ورگ کو گالیاں دینی ہو اس کو نہیں آنے دینا ہو اس کے بارے میں بارابندی کرنی ہو یہ کرنا ہو وہ کرنا ہو سکھاتے گئے تھوڑے تھوڑے تک پونجیے لوگ مل گئے ان سادیوں کو سنتے چلے گئے ہماری سب سے بڑی تکلیف ہے کلی میں نے بھگی سری جی مانس آپ سے کہا تھا کہ متبید ہماری سمجھا نہیں ہے متبید ہماری سمجھا نہیں ہے منبید ہماری بہت بڑی سمجھا ہے اور جب کبھی بھی آپس میں بھائی بھائی لڑتے ہیں تو ہم ان ویرودیوں کو مجبوط کر لیتے ہیں جو ہمارے واسطوک سترو ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو جب جب آپس میں بھائی بھائی لڑتے ہیں ایک برادری کے لوگ لڑتے ہیں ایک سماج کے لوگ لڑتے ہیں تب ہم ان ویرودیوں کو مجبوط کر لیتے ہیں جو ہمارے سچے سترو ہوتے ہیں سمجھو آپ صورت میں رہتے ہو اور دو دکاندار آپس میں لڑو تو آپ دونوں کے جو کومن دشمن ہوں گے ان کو مجھا آ جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہوا لڑنے دو ادھر سے وہ کوئی طرح بہت گھاس لٹ ڈالے گا یہ لاکر کی جسے پیٹرول ڈالے گا آپ دونوں کے تمہ سے وہ دیکھتے جائے گا لڑائیاں کبھی بھی شانتی کا سترپات نہیں کرتی لڑکر کے کوئی بھی جیت سکتا ہے شانتی سے جی نہیں سکتا اور دیکھو سب کی امبر پونی ہونی ہے جو آپ لوگ لڑ رہے ہو یا آپس میں ویواد کر رہے ہو یا انیے لوگ لڑ رہے ہیں یا آپس میں ویواد کر رہے ہیں یا جائن سماد میں اس پرکار کے بٹوارے ہیں کتنے ہی لڑنے والے آچاریا بھگوانت ویدہ ہو گئے دنیا سے سب کا اگنی سنسکار ہو گیا آج راک بھی دیکھنے کو نہیں ملتی بڑے بڑے آچاریا بھگوانت گئے بڑے بڑے گئے دگج گئے جن کے ناموں پر بٹوارے ہوئے وہ سب گئے ایک بھی واپس رہی آ سکتا اور کسی کی کوئی تھاتی نہیں بچ سکتی اور جو آج لڑ رہے ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی روانا ہوں گے کیونکہ سب کے یہاں سے بلہوان آنے والا ہے کوئی دیر سے جائیں کوئی صبیر جائیں کہیں ایسا نہ ہو جائیں کہ لڑایاں یہیں رہ جائیں اور ہم روانا ہو جائیں تو فیصلہ کون کرے گا لڑایاں یہیں رہ جائیں اور ہم چلے جائیں تو فیصلہ کون کرے گا تو بدھی معنی تو یہ ہوتی ہے کہ پیر کے نیچے پانی آئیں اس کے پہلے سابدان بنیں کیا لڑنا ہے کس بات کے لئے لڑنا اچر کا چپنا کریں تھپا کے چپنا کریں کیا فرق پڑتا ہے تین تھوئی اپنا کریں چار تھوئی اپنا کریں کیا فرق پڑتا ہے اچر کا چپنا کریں پائچن کا چپنا کریں کیا فرق پڑتا ہے مندر مارگی اپنا کریں اور گیر مندر مارگی اپنا کریں کیا فرق پڑتا ہے ایک دوسرے پر کیچر کیوں اچالے ایک دوسرے کو کم تر کیوں سمجھے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کیا ساتھ میں نہیں رہ سکتے پشو شات میں رہتے ہیں پکشی ساتھ میں رہتے ہیں ایک دوسرے کی حفاظت ایک دوسرے کی حفاظت کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو سیوگ دے دیتے ہیں اگر میری بات تو پروسواس نہ ہو اور آپ کے پاس میں اگر فورزی کا انٹرنیٹ مابائل ہاں تو پھر آپ یوٹیوب پر جائیے پشو پکشیوں کے سیوگ کے ایک دوسرے کو بچانے کے ویڈیو دیکھئے وہ ریال ہیں وہ فلم آئے نہیں ہیں اتنے سارے ہیں جو انسان کو پریرنا دیتے ہیں کہ ایک دوسرے پشو پکشی کے لیے ایک دوسرے پشو پکشی سب کچھ نیوچاور کر لیتے ہیں ہم تو انسان ہیں مہاویر کی سنتان ہیں سوج بوجھ کے دھنی ہیں ہم آہنسک لوگ ہیں بہت بڑی سمبھاوناؤں کے دھنی ہیں ہمارے کندوں پر ہی جنسان کی سار سنبھال کا جمعہ ہیں اور ہم ہی آپس میں ایسا کر لیں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے کیا ملے گا